چکن بریڈ میں نے 2.5 کپ لیا ہے اس کے بعد یہ چینی ہے جو کہ 1 ٹی سپون ہوگی سالٹ 1 ٹی سپون ییسٹ 2 ٹی سپون کوکنگ آئل 2 ٹی بل سپون 1 ایگ 1.5 کپ ملک اور باقی جتنا پانی ہمیں اس میں ڈو کو تیار کرنے کے لئے ضرورت ہوگی وہ ہم اس میں سے ڈالیں گے تو چلیے ہم سب سے پہلے اپنے ڈو کو گھوند کر تیار کر لیتے ہیں چلیں جی ہم اپنا ڈو تیار کرنے لگے ہیں یہ میدے میں ہم سب سے پہلے ییسٹ ڈال دیں گے 2 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے 1 ٹی سپون شگر 2 ٹی سپون کوکنگ آئل ہایف کپ ملک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اب اس کو اچھی طرح گھوننا شروع کریں گے دہرے یہ کام تو ہاتھ سے ہی کرنا پڑے گا اسی سے زیادہ اچھا گھوندے گا یہ آپ اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ پانی جتنی ضرورت ہے ہیڈ کرتے جائیں یہ دیکھیں ہماری یہ ڈو گن کے تیار ہو گیا ہے اور ڈو تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنا آپ نے سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ بھی سوفٹ نہ ہو اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کر تو اس کو ہم کسی نیپکن سے کور کر کے دو گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے چلیں اب میں جلدی سے آپ کو فیلنگ کی چیزیں بتا دیتی ہوں اور ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کوارٹر کےجی چکن بون لیس اس کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کر وائل کیا اور اس کو شریڈر کر لیا اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک چھوٹا پیاس اور اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے اور ایک ٹی سپون میرے پاس گھرلک پیسٹ ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ جس کو دادری لال مرچ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے کالی مرچ کا پاورڈر اٹالین ہرپز زیرہ نمک آئل سرکہ سویس سوس اور میدہ اور دودھ جس کے ساتھ ہم اس کی وائل سوس بنائیں گے چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پین لیں گے اور پین کے اندر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل 2-3 ٹیبل سپون چلیں اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چوپڈ آنین تھوڑا سا سوٹے کرنے کے پاس تھوڑا سا سوٹے کرنے کے پاس اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون میدہ اور اس میدے کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے الکا سا آئل میں اس کو فرائے کر کے میڈیم ہیٹ رکھنی ہے اب ہم اس میں آسطہ آسطہ دودھ ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو فلاتے جائیں گے اور دودھ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں اپنے تمام سیزنگ ایڈ کر دیں گے 1 تی سپون زیرا 1 half تی سپون کٹی ہوئی لال میچ half تی سپون half تی سپون سالٹ 1 تی سپون سویا سوس اور 1 تی سپون وینگر اور تھوڑے سی ہم ڈالیں گے اپنے اٹالینز ہرپز ان تمام چیزوں کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہو جائے گی جب آپ کی سوس کی یہ بہت ہی یمی سوس ہے جب یہ سوس کی کنسسٹنسی ہو جائے تو پھر آپ اس میں اپنے جو چکن شریڈر کیا ہوا ہے اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ ہماری فیرلنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اپنی بریڈ کی میکنگ شروع کریں گے چلیں جی اب ہم اپنی روٹی کو بیلنا شروع کرتے ہیں اور اس کو بیل کر ہم تیجار کر لیں گے پھر ہم اس میں فیلین ڈالیں گے روٹی کو ہم اپنی کو تھوڑا سا لمبائی کے رکھ بیلیں گے یہ دیکھیں اس شیپ میں ہم نے روٹی کو بیل لینا ہے اور روٹی کی تھکنس اتنی ہونی چاہیے نہ بہت بھاری اور نہ بہت زیادہ موٹی اس کے بعد ہم اس کی سائڈوں پر کٹس لگائیں گے دونوں سائڈوں پر جو کٹس لگائیں گے ان کا آپس میں دسٹنس تقریباً ایک جتنا ہونا چاہیے اور دونوں سائڈوں پر ایک ہی جتنے ہم کٹس لگائیں گے اب ہم اس میں اپنی فیلنگ ڈالیں گے ہم نے جو اپنی چکن کی وائٹ سوس کے ساتھ فیلنگ تیار کی تھی وہ اب ساری اس میں دال لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ساری فیلنگ ہم اس میں سپریڈ کر کے اب ہم اس کو ریپ کریں گے ریپ کرنے کا طریقہ دیکھئے یہ ایک اس والے فورڈ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے اور یوں ہم دونوں سائڈوں سے باری باری ایک ایک سٹرپ اوور لیپ کرتے چلے جائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے اب ہم اس کے اوپر ایک واش لگائیں گے ایک واش لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر کلونجی تھوڑی سی وہ سپرنگل کر دیں گے کلونجی کی جگہ آپ وائٹ سیسیمی سیڈز یا بلیک سیسیمی سیڈز بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اس کی لک زیادہ خوبصورت ہو جائے گی چلیں جی یہ ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو اپنی بیکنگ ٹری پر شفٹ کریں گے ہم نے اپنی ٹری کو آرڈی گریس کر لیا تھا اس میں ہم نے اپنی چکن بیٹ شفٹ کر دی ہے اب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے جو کہ ہم نے آرڈی پری ہیٹڈ ہے تو اس میں ہم دس سے پندرہ منٹ تک اس کو بیک کریں گے یہ ہے ہماری دش کی فائنل لک جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ دش کیسی لگی انشاءاللہ ایک نئی دش کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ